the portfolio approach یہ بھی ایک strategy بھی ہے assignment کی type بھی ہے اور اس کو ہم assessment technique بھی کہہ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے ایک project بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں basically portfolio method جو ہے can be used to evaluate teachers students and the curriculum itself portfolio یہ ہے کہ بچوں کی کافی ساری چیزیں سکھاتا ہے بچوں کو assignment management بچوں کو اپنے کام کو پوری ایک ترتیب کے ساتھ کرنا order میں کیسے کام رکھنا ہے اور یہ portfolios ان کو نہ صرف اس سال میں ان کو help کرتے ہیں بلکہ جب ایک ان کا session ختم ہو جاتا ہے تو session کے بعد بھی portfolio's اگر آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ساری زندگی آپ کو support کرتے ہیں تو portfolio's میں بچوں کو آپ اس کو ایک assignment کے طور پر 20 marks کر کے اس کو بچوں کو دے سکتے ہیں guideline یہ ہے کہ آپ کے portfolio's میں جیسے جیسے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں daily کا جو lesson ہے اس کو آپ نے summarize کر کے اس کے notes جو ہیں وہ آپ نے portfolio میں لگانے ہیں جو quiz ہے اس کا ایک کلیدہ سے folder بنائیں وہ بھی آپ کے portfolio کے ساتھ ہونا چاہیے جتنا بھی ہم نے پورے session میں کام کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے الگ لگ جو ہے اس کے file covers بنا کے اس کو آپ نے کٹھا کرنا ہے jointly آپ نے present کرنا ہے in the end of the session تو آپ کے جو ہے وہ 20 marks according to your management of portfolio according to you know the maintenance of your portfolio you will be given marks accordingly تو اس لیے جو portfolio ہے میرے حیال میں یہ students کو responsible بنانے میں بڑا important ہے کیونکہ جب بھی exam آتا ہے تو بچے ایک دوسرے سے notes مانگ رہے ہوتے ہیں photocopies end time پہ کروا رہے ہوتے ہیں اور بہت سری چیزیں جو ان کی missing ہوتی ہیں تو اس missing work سے بچنے کے لیے ایک بار جو ہے ان کو portfolio technique ضرور سکھانی چاہیے کسی course میں جو ہے ان کا ایک project ہونا چاہیے جس سے ان کو management of work جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے اور یہ portfolio نہ صرف یہ کہ academically ان کو help out کرتا ہے بلکہ ان کی practical life میں بھی ان کی management skills جو ہے اس کو enhance کرتا ہے improve کرتا ہے تو portfolio جو ہے اس کے لیے curriculum کا بھی پتا چلتا ہے پورا overall ہم نے اس session میں کیا پڑا ہے teaching methodologies کا بھی جب وہ بچے ہر چیز کا record رکھیں گے تو teaching methodology کا بھی پتا چلتا ہے teacher اپنے آپ کو assess کر سکتا ہے اس portfolio کو دیکھ کے کہ میں نے اس پورے session میں بچوں کو کیا بڑھایا اور بچوں نے جو portfolio میں بتایا ہے تو teacher اپنی مزید teaching کو improve کر سکتے ہیں اور curriculum کو جو ہے وہ مزید improve کر سکتے ہیں اور students اپنے portfolio بنانے کے بعد ان کو ساری چیزیں overall پتا چلتی ہیں teacher کو بتا چلتا ہے کہ کتنے time میں کون سی activity جو ہے وہ complete کروائی جا سکتی ہے اور یہ portfolio جو ہے یہ students کی اندر personality میں کیا change لے کے آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پورے system کو academic کو improve کرنے میں portfolio جو ہے وہ کافی helpful ہوتا ہے teacher کے لیے students کے لیے اس لیے teachers کو اس کو کچھ weightage دے کے ایک بار session میں کسی بھی subject کے لیے use کرانا چاہیے بلکہ even آپ ہر subject کے لیے اس کو use کرا سکتے ہیں portfolio کے لیے کسی subject کی قید نہیں کسی profession کی قید نہیں کسی institution کی قید نہیں بلکہ یہ as assignment or project جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ incentive involve کریں تو بچے اس میں بہت زیادہ interest لیتے ہیں اور وہ end پہ جا کے جہاں پہ ان کو notes کی ضرورت پڑے یا ان کو material کی ضرورت پڑے تو وہ بھاگتے نہیں ہیں اور end time پہ جا کے کام مکمل نہیں کرتے کیونکہ portfolio جو ہے آپ اس کے تو sessions میں presentation کروانی چاہیے ایک exhibition کا انعقاض آپ جو ہے وہ end پہ کر سکتے ہیں جس میں تمام بچوں کے portfolios present کیے جائیں گے اس میں سے best three portfolios جو ہے وہ select کیے جائیں اور اس پہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ gift دیا جائے اس سے بچوں میں motivation جو ہے وہ increase ہوتی ہے اور ان کی جو ان کی presentation ہے وہ جتنی attractive ہوگی اور جتنی اچھی manage ہوگی اس سے وہ بچوں کو اپنی باقی جو academic activities ہیں اس کو manage کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے تو portfolio جو ہے اس کی importance ہماری academics میں بہت زیادہ ہے بہت کام teachers جو ہیں وہ اس کو follow کراتے ہیں اپنے اس کی اندر academic years میں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک artistic work ہے یا یہ ایک burdensome activity ہے کچھ teachers سمجھتے ہیں اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کون جی ایک file میں ساری چیزیں compile کرے اور اکٹھا کرے لیکن میں نے اس کے آپ کو overall benefits بتایا ہے کہ overall جو اس کے benefits ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے نہ صرف یہ academic کے لیے بچوں کو support کرتا ہے بلکہ ان کی leadership skills ان کی management skills ان کی discipline skills جو ہیں وہ ساری کی ساری اس portfolio management سے جو ہیں وہ enhance ہوتی ہیں اور آپ کو portfolio کے لیے جو topics ہیں اس کو بھی آپ interesting بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے animals پڑھایا ہے تو آپ کہیں جی animals کی جو pictures ہیں وہ آپ اکٹھی کریں یا animals کے بارے میں کتنے zoos ہیں ان کی information اکٹھی کریں national geographic اگر آپ کو کوئی channel دیکھتا ہے تو اس کی ایک پوری episode جو ہے وہ مجھے دیکھ کے اس کا review کر کے بتائیں اس طرح کی activities بھی آپ portfolio میں جو ہے وہ include کر آکے اس کو مزید interesting بنا سکتے ہیں مجھے دیکھے 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 د